بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان گوری آپ کا دوست اپنے یوٹیوب چینل ارسلان نامہ کے ساتھ دوستو امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے دوستو آج کل پاکستانی جو ڈراماز ہیں وہ کافی مشہور ہیں اور کافی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور جو ڈراما کے اداکار وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ جو ان کی جو ڈراما انڈسٹری ہے پاکستان کی ان کے جو اداکار ہیں غلوکار ہیں فنکار ہیں اداکارائیں ہیں تو ان کے متعلق جو ان کی سرگرمی ہوتی ہیں اس کے متعلق ہمیں آگاہ کیا کریں تو آج میں آپ کو ڈراما سیریل جو وبال ہے اس کے اداکاروں اور اداکار کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ آج ڈراما سیریل وبال ہے اس کی تیسری قصہ ہے وہ نشر ہو رہی ہے ہم ٹی وی چینل کے اوپر اور یہ کافی ڈراما جو ہے مشہور ہو گیا ہے اور پاکستان میں کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک معاشرتی ایشو کے اوپر سٹوری ہے کہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سعود کے اوپر ہے اور جو اداکارہ سارا خان ہے اس میں ایک کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن خواب ان کے بڑے بڑے ہیں اور وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں ان کی جو یونیورسٹی کی سہیلیاں ہیں ان کے خواب بڑے بڑے ہیں تو وہ اپنے سے اوپر کے لیول کے دوستوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں اور اپنی اس دوستی کے سلسلے میں کچھ بھی وہ کرنے کو تیار ہیں تو آج کی قسم میں میں نے پچھلی قسم میں بھی بتایا تھا پچھلی جو اپنی ویڈیو تھی وہ بال کے مدلک میں بتایا تھا کہ اداکارہ جو سارا خان ہے ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس ڈراما میں کردار ادا کر رہی ہیں انم کا اور اس میں ان کے ساتھ جو دوسری اداکارہ ہیں وہ میرب علی ہیں اور وہ ان کی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں تو سب کچھ آپ کو پتا ہے تو میں آج ان کی تھوڑی سی بارے میں آگاہی دینا چاہوں گا کہ اداکارہ جو سارا خان ہے اور میرب علی ان کی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے جس میں میرب جو ہیں وہ سارا سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ میرب سارا سے ویڈیو کے شروع میں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں بولنا نہیں نو نہیں بولنا اور سر نہیں حلانا اداکارہ بعد میں سارا سے سوال پوچھتی ہیں پاکستان کا دار الحکومت بتائیں سارا خان اس کا جواب نہیں دے پاتی جس کے بعد میرب ایک اور سوال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ جاپان کا دار الحکومت کیا ہے اس پر سارا خان ہے وہ ان کو سارا خان سارا خان کہتی ہیں کہ معلوم نہیں ہیں میرب علی مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ نہیں بول دیا جس کے بعد دونوں اداکارہیں مسکرات دیتی ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جو سارا اور میرہ بہن اچھی دوست ہیں اور یہ اکثر اپنی جلچسپ ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہیں اور ان کے مددہ ان کو کافی پسند بھی کرتے ہیں اور یہ جو ڈراما وبال ہے اس کے اندر بھی ان کی کافی اداکاری کو جو ہے وہ سراحہ جا رہا ہے وہ جو سارا خان ہے وہ اس ڈراما میں ایک یعنی کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کافی اچھے خواب دیکھتی ہیں جو میرہ بلی جو ان کی بہنیں چھوٹی وہ ان کو سمجھاتی رہتی ہے اس کے علاوہ جو اداکارہ شگفتہ اجاز ہیں وہ بھی اس ڈراما میں کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی بھی مختلف ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان سے بم پھٹنے سے مطلق پوچھا جا رہا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو بم پھٹا کیا ایک دم سے پھٹ گیا شگفتہ اجاز جواب دیتی ہیں کہ نہیں نہیں ایک دم سے نہیں پھٹا بم پہلے ہمارے بازو میں آئے اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا شرمائے پھر لڑکتے لڑکتے میرے نزدیک آئے پھر نزدیک آ کر بولے میں بم ہوں آپ برا نہ مانے تو پھٹ لوں اداکارہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ جب آئی گئے ہو تو پھٹ لو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح یہ اداکارہ جو شگفتہ اجازہ اسٹرامے میں شگفتہ کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی بھی اسی طرح کی سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز مزاہیہ ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں اور کافی ان کی وائرل کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں گزشتہ دنوں جو اداکارہ سارا خان ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اس کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے مردوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم مردوں کو اچھے روپ میں کیوں نہیں دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں مجھے آئیڈیل والد بھائی ملے اور شادی کے بعد فلق بھی ویسے ہی ملے تو کیوں نہ ہم اچھا دکھا کر اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیں سارا خان نے کہا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اپنی شادی کو عوامی بنا دیا ہے کیوں ہر وقت شو آف کرتی رہتی ہیں اداکارہ نے کہا کہ میری نظر میں شادی اتنی خوبصورت چیز تھی کیونکہ میں نے اپنے والد اور والدین کی کامیابی کامیاب شادی کو دیکھا ہے اور جب میری شادی ہوئی تو فلق بھی ویسے ہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اتنی اچھی ہے زندگی اور مرد بھی اچھے ہو سکتے ہیں سارا خان نے کہا کہ تو کیوں نہ ہم اچھا دکھا کر اچھی چیزوں کو آگے لے کر آئیں واضح رہے دوستو کہ جو اداکارہ سارا خان ہے ان کی شادی گلو پار فلق شبیر کے ساتھ ہویا اور ان کی ایک ننی بیٹی آلیا فلق بھی ہیں اور اداکارہ جو سارا خان ہے وہ اپنی بیٹی جو پدائش ہوئی تھی ان کی اس کی وجہ سے ڈراموں میں اداکاری نہیں کر رہی تھی اور جب سے ان کی بیٹی کی پدائش کے بعد انہوں نے اب دوبارہ سے شو بیز انڈسٹری میں ایک قدم رکھا ہے اور اب ان کا یہ ایک ڈراما جو ہے وہ بال آ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ تلہ چہور کے ساتھ یہ جو ہے مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں جو ہیرو ہیں وہ اس میں تلہ چہور ہیں اور اداکارہ جو سارا خان ہے وہ اس میں ہیرو ان کے طور پر ادا کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور تلہ چہور جو وہ آ چکے ہیں اس ڈرامے میں ایک قرائے دار کے طور پر اور وہ اداکارہ سارا خان کی محبت میں اب اس ڈرامے میں آتے جائیں گے اور اس کے بعد ابھی تو سارا خان جب وہ غصے کا اظہار کر رہی ہیں ان کے ساتھ لیکن آگے آگے جیسے سٹوری بڑھتی جائے گی تو آپ کو اس کے حوالے سے معلومات ملتی جائیں گی اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کتنی قسطیں ہوتی ہیں اور کس طرح اس ڈرامے کو ہم والے جو ہیں جنہوں نے یہ ڈراما بنایا وہ کس طرح انٹرسٹنگ کرتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی میں ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں پاکستانی ڈراماز، سیاست، کھیل، کریکٹ عالمی ایشوز اور جو کرنٹ فیر کے معاملات ہوتے ہیں تو اسی طرح جیسے ہی کوئی اور ویڈیوز ہوں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنے دوست ارسلان گوری کو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم